اسلام علیکم ویور آج میں آپ کے لئے ٹویٹا کرولا ایکس بیو ہائیبرٹ کا ریوئی لے کر آیا ہوں یہ گارڈی سونٹین موڈل ہے اور ٹونٹکی امپورٹ ہے فور گریٹ میریفائیبل اوپشن شیٹ کے ساتھ ہے اور اگر آپ کو پسند آتی ہے تو آپ اس سے خرید بھی سکتے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا گارڈی ماشاء اللہ بہت پیاری ہے تو چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور ویڈیو کو سٹھارٹ کرتے ہیں اگر ہم فرن میں دیکھتے تو یہاں پر آپ کو پروجیکٹر پلس ہیلوجن ہیڈ لائٹس مل جاتے ہیں فرنٹ گریل ایک لائٹ سے در سے لائٹ تک جاتی ہے جو کروم میں ہے باڈی کلر بمپر ہے جس میں وائیڈ بلیک کلر کی گریل ہے اور فوگ لائٹس انسٹال نہیں ہے سائٹ سے کر ہم گارڈی کو دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ویڈ کیپس کے ساتھ سٹریل ریمز مل جاتے ہیں الارم انسٹال نہیں ہے فرنٹ پر آپ کو ہائیڈٹ کا منوگرام انسٹال ملے گا باڈی کلر سائٹ میرر ہے جس میں انڈیکیر انسٹال ہے اور باڈی کلر ڈور ہینڈر ہیں ریورس سے دیکھتے تو یہاں پر آپ کو ایک ڈیسنٹ سی لوگ کی ہیڈ بریک لائمز مل جاتی ہیں جو کمپلیٹ ایلی ڈی ہیں سٹرنگ پر آپ کو کومنگ کی سٹریپ مل جاتی ہیں اور ٹریورس کیمرا پر انسٹال ملے گا کرولا ایک جو کا منوگرام باڈی کلر بمپر ہے جس میں ریورس ایسٹالڈ ہیں گاڑی کا جو انٹیری ہے وہ کمپلیٹ بلیک کلر میں ہے اور یہاں پر آپ کو ایسی کنٹرولز اور ملٹی میڈیا سٹرنگ مل جاتا ہے اور یہ بالکل ہینڈی ہے مطلب کوئی آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اس کو دبانے میں یا اور کرنے میں یہ ازر ہی آپ کے ہاتھ کے اویلیبل ہے سپیڈو میٹر کو دیکھیں تو کمپلیٹ سپیڈو میٹر ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو ایک ایسی ڈی مل جاتی ہے جو آپ کو ایوریج دکھاتی ہے گاڑی کے کتنے کلر میٹر چلی ہے چلی گی ایک پر لیٹر پر آؤسائیڈ ٹمپریچر فیول کتنا ہے اور گاڑی کون سے گیر میں ہیں سٹرنگ ویل ملٹی میڈیا سٹرنگ ویل ہے جس میں ایر بیگ انسٹالڈ ہے گاڑی میں چار ایر بیگز ہیں ایک سٹرنگ ویل کا سائیڈ ایر بیگ اور کٹن ایر بیگز یہاں پر آپ کو سمپل میرر دیا کہ کوئی الیکٹرونک کنٹرول نہیں ہے سنوائزر سمپل ہے کوئی میرر وغیر اس میں موجود نہیں ہے ڈرائیور سائٹ پہ اور پیسنجر سٹ دونوں پہ یہ گاڑی کے کیابن لائٹس ہیں یہ ملٹی میڈیا کمپلیٹ آٹو اگر ہم اسے آن کر لے تو یہ آپ دیکھ لیں میں اسے کم کر لیتا ہوں یہ ریئر کا ہو گیا فرنٹ اچھا اسی کے نیچے آپ کو کپ ہالڈرز مل جاتے ہیں گیر نوب ہو گیا یہاں پر آپ کو ایکو موڈ ٹریکشن کنٹرول ایوی موڈ ریڈار سسٹم بھی کنٹرولز دیے گئے ہیں سوچز انسٹالڈ ہے مینویل ہینڈ بریک ہے آمرسٹ 12 فارڈ کا سوکٹ آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے فیبرک سیٹ سے اور یہ گاری کا انٹریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا ایکسٹریم رائٹ کی طرف بات کریں تو یہاں پر آپ کو کوئنز ہالڈر مل جاتا ہے سائیڈ میرے کنٹرولز مل جاتے ہیں یہاں پر آپ کو ہیڈ لائٹ ایڈ جسٹر مل جاتے ہیں اور ڈرائیور سائٹ پر آپ کو اور آٹو پاور وینڈوز دیے گئے ہیں سینٹر لوگ ان لوگ کے ساتھ تو چلوی گاری کو پیچھے سے دیکھ دیں گاری پیچھے سے کس طرح ہے اگر ہم پچھلے سیٹس کی بات کریں تو کافی سپیشیس سیٹس ہے لیکس پیس ماشاءاللہ بہت اچھی ہے سکس فیٹ اور میں کافی کمپورٹیبل بیٹھا ہوں جو ہیڈ ریسٹ ہے وہ بھی زبردست ہے پیچھے بھی آپ کو عام رسٹ نہیں دیا کے لیکن ہیڈ ریسٹ اور سیٹ بیلٹس دیے گئے ہیں پیچھے بھی فیبرک سیٹس ہے یہ گاڑی کی فرنٹ لکھ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ کو کیابن لائٹس دیا گیا ہے تو چلو بھی گاڑی کی ٹرنگ کیپیسٹی دیکھتے اور پھر انجن کی بات کرتے ہیں گاڑی کے گر ہم ٹرنگ کیپیسٹی کی بات کریں تو آپ کو فور فیفٹی ڈیٹر کی ٹرنگ سے پیسٹی مل جائے گی آپ اس کور کو اوپر کریں گے تو یہاں پر آپ کو پنچر کھٹ ملے گا اسٹھپنی نہیں ملے گی جو اچھلی بھی گاڑی کی انجن کی بات کرتے ہیں جو گاڑی کا انجن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 1.5 ان لائن 4 سیلینڈر ہائیبرٹ انجن ہے جو 25 سے 30 کلومیٹر پر لیٹر کی مائلیج آپ کو دے گا دوستو اس گاڑی کیمت 36.5 لیگ سے اور اگر آپ کو پسند آتی تو آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کونٹیکٹ نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوتا چاہے آپ کو سبسکرائب کریں یہ ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شارع کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سب تک کے لیے اپنا خیال لکی گا